آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے ہم نے ڈوموسائل پہ سگنیچر کو بیریفائیڈ کرنا ہے دوستو اگر آپ ڈوموسائل بنا رہے ہیں جی اینکے میں آپ نے ڈوموسائل کو ڈونلوڈ کر لیا ہے تو آپ کے پاس بھی یہ پرابلم آ رہی ہوگی بہت سارے لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ اب ہمیں جب ہم نے ڈوموسائل یہاں پہ ڈونلوڈ کر لیا ہے تو ہمیں سگنیچر کیا تصیل دار کے پاس جا کے سگنیچر کروانے ہوں گے جہاں سٹیمپل لگوانی ہوگی تو یہ بڑے سارے ڈاؤٹ ہے تو یہاں پہ دوستو لکھا ہوا ہے سگنیچر ناٹ بیریفائیڈ اس کو ہم بیریفائیڈ کر لیں گے جیسے ہمارے ادار کارڈ پہ کوئی بھی سگنیچر نہیں ہوتے ایسے یہ ڈیجٹل بنا ہوا ہے تو اس پہ بھی کوئی سگنیچر نہیں ہونے ہیں آپ کو تصیل دار کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آپ نے دوستو اس کو بیریفائیڈ کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کے کمپیوٹر میں ایک سافٹ ویر ہونا چاہیے اڈاوب ریڈر آپ کے پاس ہونا چاہیے یا آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے یہاں پہ سیمپل آپ کو گوگل میں لکھ دینا ہے اڈاوب ریڈر اڈاوب ریڈر لکھنے کے بعد آپ نے فرسٹ والے لنک پہ کلک کر کے سیمپل اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے دوستو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ یہ والے اپشن پہ کلک کرنا ہے اور ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو انسٹال کر لینا ہے اب اس اپلیکیشن کو آپ نے جہاں پہ بھی آپ کی جو ڈاؤنلوڈ کی اپلیکیشن ہے آپ نے رکھی ہوئی ہے وہاں پہ جا کے آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اوپن بھی تو یہاں پہ اڈوب پہ کلک کر لینا ہے اڈوب پہ کلک کرنے کے بعد یہ اڈوب میں اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے دوستو کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے یہ والا فیچر آپ کے سامنے آ جاتا ہے سگنیچر پروپٹیز تو سگنیچر میں یہاں پہ آپ کو جوم کر کے دکھا دیتا ہوں سگنیچر پروپٹی بھی آپ نے کلک کر لینا ہے ایسا کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس دوستو یہ والا option آئے گا یہاں پہ show یہاں پہ signer certificate آپ پہ کلک کرنا ہے یہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ trust والے option پہ کلک کرنا ہے trust والے option پہ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے یہاں پہ add to truster certificate پہ کلک کرنا ہے and then ok پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد ان دونوں option کو آپ نے tick کر لینا ہے اگر آپ کو سمجھ سبھی option پہ آپ نے tick کر لینا اگر آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی ہے تو بیڈیو آپ آرام سے دو بار دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا اوکے کرنا ہے اس کے بعد پھر سے آپ نے اوکے کرنا ہے آپ دیکھیں گے یہاں پہ ابھی ٹک نہیں لگی ہوئی ہے بعد میں یہاں پہ verified کا option آ جائے گا یہاں پہ ہم کیا کریں گے validate signature پہ click کر دیں گے جیسے validate signature پہ click کریں گے آپ اس corner پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ signature valid آ رہا ہے ہم یہاں پہ اس کو close کر دیں گے simple close کرنے کے بعد دوستو آپ کو print نکال لینا ہے یہاں پہ print نکالنے کے لیے آپ کو control کے ساتھ p button کو press کرنا ہے تو یہ print والی آپ کے بعد option آ جائیں گے otherwise یہاں پہ print والے option پہ click کر کے آپ نے اس کے print properties پہ جا کے یہاں پہ اس کا color print out لے لینا ہے تو یہ آپ کو جا رکھنا ہے میں یہاں پہ quality high کرنے والا ہوں اور یہاں پہ paper a4 کو select کرنے والا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ ok کر دوں گا color یہاں پہ میں نے اس کو quality کو high کر لیا اور color print کرنے والا ہوں and then میں نے ok کر دیا ہے تو اس کے بعد ہمارا print out نکل جائے گا اور یہ signature ہمارے value یہاں پہ print out آ جائے گا اسی application میں سے آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا تو i hope دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو like اور چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں next ویڈیو میں thanks for watching this ویڈیو